السلام علیکم ویوورز میں ہوں سادر رحمان ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول ویوورز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ہزار گولڈن مصری مرگیوں کی فیڈ اور ان کے خرچے پر تفصیل سے بات کریں گے تو آج کا جو بسیکلی میرا جو ٹوپک ہے وہ چالیس دن کا جو فلوک ہے اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے مطلب لیئر جو مطلب لمبے ایج تک آپ نے لے کے جانی ہے اس کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ چالیس دن مارا جو فلوک ہوتا ہے تین سو گرام والی جو مرگی ہوتی ہے تیار کرتے ہیں اس کے ریلیٹیڈ ہے تو میں نے کافی دیکھا ہے کہ مطلب اتھینٹیک جو ویڈیو تھی نا اتھینٹیک انفرمیشن کے ساتھ فیڈ کی کیلکولیشن وہ مجھے نہیں ملی تو اس لئے جو ہے نا وہ ویڈیو میں یہ بنا رہا ہوں تو جن ویورز نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا یا جو ویورز ابھی تک نئے ہیں چینل پہ تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ فارمنگ کے ریلیٹیڈ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو فارمنگ کو روٹوکول پہ ملیں گی تو چلے آئیے بینہ تخریر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا تو ویورز سب سے پہلے جو کولم جو آپ دیکھ رہے ہیں مرگی کی عمر ہے ٹھیک ہے کتنے ہفتے میں کونسی خوراک دینی ہے اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہفتے کی بات کرتے ہیں پہلے ہفتے میں ایک دن کی خوراک ایک مرگی کی وہ ہے بارہ گرام روزانہ کی تو یہ بارہ گرام ایک مرگی کی خوراک ہے ایک دن کی اس کو آپ آگے ملٹی پلائے کریں جب ایک ہفتہ کی خوراک آپ نکالیں گے تو وہ ایک مرگی کی بنجے گی 84 گرام بارہ کو سمپل آپ ساتھ سے ملٹیپلائے کریں گے تو چوراسی گرام جو ہے وہ ایک مرگی کی خوراق بنجے گی ایک ہفتے کی تو ہم نکال رہے ہیں ہزار گولڈر مرگی کے لیے تو ہزار سے جب چوراسی کو ملٹیپلائے کریں گے تو وہ چوراسی ہزار گرام جو ہے ایک ہفتے کی خوراق پہلے ہفتے کی ہمارے پاس آگئی ایک ہزار گولڈر مرگی کی اب دوسرے ہفتے میں جیسے سے چوزہ بڑھا ہوتا ہے ہزاری سی بات ہے اس کی خوراق جو ہے وہ بھی اس نے زیادہ کھانی ہے پھر اس کے حساب سے جیسے جیسے خوراق کھائے گا تو ہی اس نے جو ہے وہ وزن جو ہے وہ اپنا گین کرنا ہے تو دوسرے ہفتے میں جو خوراق کی ایورج جو ہے انٹیک جو ہے وہ ہے بیس گرام روزانہ کا یہ ویلیو سوڑی سی اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں اپنے فلوگ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے سردیوں میں خوراق جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہے چوزہ گرمیوں میں کم کھاتا ہے گرمیوں میں پانی زیادہ پیتا ہے سردیوں میں پانی کم پیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سات سات چلتی رہتی ہیں دوسرے ہفتے میں جو خوراق کا ہے جو ہے بیس گرام جو ہے وہ ایک دن کی ایک مرگی کی خوراق ہے تو سات دنوں کے لئے جب آپ نکالیں گے تو بیس کو سات سے ملٹی پلائے کریں ایک سو چالیس گرام بن گئی تو ایک ہفتہ کی جب آپ ایک ہزار مرگی کے لئے نکالیں گے تو اس کو ملٹی پلائے کر لیں ایک ہزار سے تو وہ آپ کے پاس آگی ایک لاکھ چالیس ہزار گرام جو ہے وہ دوسرے ہفتے تاک آپ کا جو چوزہ ہے وہ ایک ہزار چوزہ آپ کے اتنی گرام جو ہے خوراق کھائے گا آگے نیچے ان سب کو کلکولیٹ کر کے جمع کر کے انشاءاللہ سارے خرچے کی بھی بات جو ہے وہ نیکسٹ کرتے ہیں ویڈیو میں تو اب تیسرے ہفتے کی بات کرتے ہیں کہ تیسرے ہفتے میں جو ایک دن کی جو مرگی ہے ایک دن کی خوراق جو ہے چوزہ بڑا ہو جائے گا تیسرے ہفتے میں ٹھیک ہے تو وہ تقریباً چوبیس گرام جو ہے وہ روزانہ کی خوراق جو ہے تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ کھائے گا ٹھیک ہے اچھا جی ایک ہفتے کی جو خوراق ہے وہ چوبیس گرام روزانہ تھی تو ایک سو اٹسٹھ گرام جو ہے وہ ایک ہفتہ کی خوراک ہوگی تو جب اس کو ایک ہزار مرگی کے لیے آپ کلکولیٹ کریں گے تو ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار جو ہے وہ گرام اس کی بن جائے گی تیسری ہفتے کے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی چوتھے ہفتے کی بات کرتے ہیں اٹھائیس گرام روزانہ کی ہے ایک سو چینوے گرام جو ہے وہ ایک ہفتے کی ہے اور ایک لاکھ چینوے ہزار جو ہے وہ ٹوٹل ایک ہزار برڈ کی ہے ٹھیک ہے پانچوے ہفتے کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں بتیس گرام روزانہ کی خوراک ہے دو سو چوبیس گرام ایک ہفتے کی خوراک ہے ایک مرگی کی اور پورے ایک ہزار فلوک کے لیے آپ کے جو ہے وہ دو لاکھ چوبیس ہزار گرام اور ایسے ہی چھٹے ہفتہ چھتیس گرام روزانہ کی خوراک ہے دو سو باون گرام جو ہے وہ ایک ہفتے کی ہے اور دو سو باون دو لاکھ باون ہزار جو ہے وہ وہ پورا ایک ہزار فلوک کے لیے ہے اچھا تو بیورز آخر میں جو ہے وہ ان سب کے جو ہے گرام ان کو ہم پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہمارے پاس یہ جو آ رہا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے دس لاکھ چونسٹھ ہزار جو ہے ٹوٹل گرام یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں ایک ہزار ہمارے گولڈن مصری کے فلوک کے چالیس دن کا ٹھیک ہے یہ اتنے گرام چوزہ فیڈ کھائے گا اپنا چھتے ہفتے تک تو تقریباً وہ بتالیس دن کا جو ہے وہ ہو ہفتوں میں تو اب جو ہے اس کے بعد جو آپ کلکولیشن دیکھ رہے ہیں ایک دس لاکھ چونسٹھ ہزار ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہزار کے ساتھ تو ہمارے پاس جو کلو گرام آتے ہیں وہ آتے ہیں جی ایک ہزار چونسٹھ کلو گرام ٹھیک ہے ہزار پہ ہم نے ڈیوائیڈ کر کے اس کے کلو گرام نکال لی ہیں اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بوری فیڈ کی ہے نا وہ کوئی چالیس کلو کی پیکنگ ہوتی ہے اور کوئی جو ہے وہ پچاس کجی کی ہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پچاس کجی کے حساب سے جو ہے وہ اس کی کلکولیٹ کرتے ہیں ایک ہزار چونسٹھ گرام جو ہے اس کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں پچاس پہ ٹھیک ہے بوریاں نکالنے کے لیے تو یہ جو ٹوٹل ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے اکیس بوریاں اچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بن گئی ہیں ٹوٹل جو ہے وہ اکیس بوریاں بن گئی ہیں فیڈ کی فیڈ کا جو ریٹ آج کل چل رہا ہے تقریباً ستائیس سو اٹھائیس سو انت تک بھی جو ہے وہ بوری مل جاتی ہے میں نے ستائیس سو کے ریٹ کے حساب سے لگایا ہے تو باقی آپ فیڈ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے فیڈ کے حساب سے ٹھیک ہے تو ستائیس سو کے حساب سے جب اکیس بوریوں کا لگایا ہے تو یہ ہمارے پاس بن رہا ہے جی چھپن ہزار سات سو روپے اچھا تو بیورز یہ جو چھپن ہزار سات سو روپے بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے چالیس دن کے ف سو ساڑھے تین سو گرام تک بھی ویٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایوریج ویٹ جو ہے وہ تین سو گرام تک تقریباً ہو جاتا ہے اچھی فیڈ کے ساتھ آپ کا ٹھیک ہے کبھی کچھ چوزہ تین سو سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے کچھ کم بھی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ چالیس دن کا ایک ایسٹی میٹ تھا انشاءاللہ باقی لیئر کی فیڈنگ اس کا مکمل خرچہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید نیکسٹ ویڈیوز میں تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کے لیے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آئیں گے جن ویورز نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو لبازمی سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں ویورز سب تک کے لیے اللہ حافظ